اٹھارہ سو سنتانوے میں آجی کے دن مہان ستنترتہ سینانی سبھاس چندر بوس کا جنگ ہوا تھا بوس کو نیتا جی کی نام سے بھی جانا جاتا ہے نیتا جی بھارت کے ستنترتہ سنگرام کے اگرڑی ہیتا تھے جو تیوی شوید کا دوران انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے جاپان کے سہیوک سے آزاد ہند فوج کا گھٹن کیا تھا ان کے دوارہ دیا گیا جائہند کا نارہ بھارت کا راجتی نارہ بن گیا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کا نارہ بھی اتیا دیکھ پرچلن میں آیا نیتا جی کی مرکتو کو لے کر آج بھی بات ہے جہاں جاپان میں پرتیورش 18 اگست کو ان کا جنگ دن دھوم دان سے بنایا جاتا ہے وہیں بھارت میں رہنے والے ان کے پریبار کے لوگوں کا آج بھی ماننا ہے کہ سبحاش کی موت 1945 میں نہیں ہوئی 1977 میں آج جی کے دن جنتہ پارٹی کا گھٹن ہوا تھا جنتہ پارٹی کا گھٹن بھارت کی پرثم مہیلہ پردھان منتری اندرہ گاندھی دوارہ لاغو آپات کال کے بعد چنسنگ سہیت بھارت کے پرمک راجنیتک دلوں کا بلے کر کے ہوا تھا کئی وچار دھاراؤں اور چھوٹے بڑے دلوں کو جوڑ کر بنی یہ پہلی پارٹی تھی جس کا آدھار تھا آپات کال کا بیروت کرنا اور وچار دھارا کی سیماوں سے اوپر رکھ کر ایک ساتھ اکھٹا ہونا مراجی دیسائی جنتہ پارٹی کی نیتا چنے گئے مراجی دیسائی کو نیتا بنانے کا فیصلہ کافی دباؤ کے بیچ ہوا تھا جنتہ پارٹی نے انیس سو ستکتر سے انیس سو اسی تک بھارت سرکار کا نترکٹو کیا آنترگ مردیدوں کی وجہ سے جنتہ پارٹی انیس سو اسی میں ٹوٹ گئی دوہزار چھے میں آج ایک دن بھارت میں پاکستان کو ایم ایف این یعنی سروادک وریتہ پرابت راجت کا درجہ دینے کی سفارش کو منظور کر لیا تھا وشو ویعاپار سنگٹھن اور انٹرنیشنل ٹریڈ میموں کے حدہار پر ویعاپار میں سروادک ترجی والا دیش کا درجہ دیا جاتا ہے ایم ایف این کا درجہ مل جانے پر درجہ پراب دیش کو اس بات کا آشواسن رہتا ہے کہ اسے خیروبار میں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس کے تحت آیات نریات میں آپس میں وشیش چھوٹ ملتی ہے وٹیو کے سدس دیش کھلے ویعاپار اور بازار سے بندے ہیں مگر ایم ایف این کے قائدوں کے تحت دیشوں کو وشیش چھوٹ دی جاتی ہے فیلحال پاکستان نے بھارت کو ایم ایف این کا درجہ نہیں دیا ہے اور دوہزار نو میں آجی کے دن فلم اور ٹیلی ویجن کارکرموں میں دھوم رپان درشیوں پر لگا پرتیباند ختم کیا گیا تھا دلیو چنیائیالے نے کن سرکار کی اس حدیسوچنہ کو رد کر دیا تھا جس میں فلموں میں دھوم رپان پر پابندی لگانے کی بات تہی گئی تھی سرکار نے اکٹوبر دوہزار چھے میں دیسوچنہ جاری کر اخباروں میں دھوم رپان کا دکیابند چھاپنے اور فلموں میں دھوم رپان کا دشی رکھائے جانے پر پتیباند لگا دیا تھا جس پر جانے مانے بولی وڈ نردیشت مہیش بھٹ نے سرکار کے فیصلے کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی لی یہ اچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے پیٹ نے کہا کہ دھوم رپان ایک طرح کی عادت ہے جو سمبندت وقتی کی صحت کو نقصان پہنچانے کے علاوہ آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے لیکن یہ ایک الگ مدہ ہے اس پر بہت بڑے اسطر پر بحث جاری ہے